ایک ایسے ویکتی سے جن کے جیون کا مقصد دوسروں کے جیون میں خوشیاں لانا ہے اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے تو سب ہی جیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے سپنوں کو پورا کرنا ہی اپنے جیون کا مشن بنا لیتے ہیں کچھ ایسی ہی سوچ کے ساتھ کام کر رہی ہے روبین رینا فاؤنڈیشن جس کا ایک ماتر لکش ہے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے جیون میں خوشیاں لانا کہتے ہیں کہ سماج تب ہی ترقی کر سکتا ہے جب وہاں کے لوگ شکشت ہوں روبین رینا فاؤنڈیشن نے بیڑا اٹھایا ہے ان بچوں کی شکشہ اور دیکشہ اور بھوجن کا جو غریبی کے کارن پڑھنے نہیں جا سکتے تھے ہم اکثر ہی سماج میں لوگوں سے غریبوں اور پچھڑوں کی باتیں کرتے لوگوں کو سنتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان غریبوں اور پچھڑوں کے لیے مدد کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کچھ ایسا کرنے کا جو ان غریبوں کی دشہ اور دشہ دونوں ہی بدل سکے یہ وہ بہلائے ہیں جو کبھی غریبی کے کارن دو جون کی روٹی کے لیے ترستی تھی لیکن آج عزت کے ساتھ اپنی آجیوی کا کما رہی ہے اور اپنے پریبار کا بھرن پوشن بھی کر رہی ہیں انہیں بفت کوشل بکاس کا پرشکشن تو دیا ہی گیا ہے ساتھی کام شروع کرنے کے لیے سنسادھن بھی مہیا کرائے گئے ہیں اور اب چلیے بوانہ استھت سلم بستیوں میں جو آج پکے مکانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں سال دوہزار دس میں کومن ویلتھ کھیلوں کے دوران اجار دی گئی اس بستی کے لوگوں کا درد روبین رینہ سے نہیں دیکھا گیا انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ انہیں پکے مکان بنا کر دیں گے جب سے روبین رینہ آیا ہوا ہے چھت بنا کے دیا مکان بنا کے دیا سب ملکہ شکون کے دنیا جی رہے ہیں بال بچے سب ملکہ آرام سے جی رہے ہیں آج یہ فاؤنڈیشن دیش بھر میں سویدھاؤں سے ونچت بچوں کو شکشہ، کپڑے، میڈیکل کیئر، مکان اور بھوجن کو پلپت کراتی ہے یہ سنسطھا دیش بھر میں 3500 سے ادھک بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے بیکتگت سوارت سے اوپر اٹھ کر دوسروں کے لیے کارے کرنے والے روبین رینہ آج انہے لوگوں کے لیے پریرنا بن گئے ہیں شہلا نگار ڈیڈی نیوز